دوستو کبھی نہ کبھی آپ کے مند میں ایک سوال ضرور آیا ہوگا کہ جب بھرموس مسائل کو بھارت اور ریشیا نے جوائنٹلی مل کر ڈیولپ کیا تو پھر بھلا اس کا استعمال کیول بھارت کی سینہ کیوں کرتی ہے ریشیاں سینہ کیوں نہیں کرتی جبکہ ہم تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے فاسٹس سوپر سونی کروز مسائل ہے اس کٹیگری میں دنیا کے اندر دوسری مسائل ایسی محضود نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر لے تو پھر بھلا ریشیاں اس کو استعمال کیوں نہیں کرتا کیا اس کے اندر کوئی کمی ہے کیا اس کی جو پاور کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ پاور اس کے اندر ایکچولی نہیں ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ دو تین مہینوں پہلے مجھے یوٹیوب پر ایک ویڈیو ملی تھی یہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے ویڈیو بنائی تھی ویسے میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی لیکن پھر بھی تھمنیل دیکھ کر یہ پتا چل رہا ہے کہ عمران خان نے ریشیاں کو منع کر کے رکھا ہے کہ آپ اس بھرموس مسائل کا استعمال نہ کریں اور پھر اسی کے بعد اسے ریشیاں نے استعمال نہ کرنے کا ویچار کیا اور یہی اس کا واسطہ بھی کارن ہے لیکن ہم لوگ تو جھوٹے لوگ ہیں ہمیں جھوٹے کارنوں کا ابھی ڈسکشن اس ویڈیو میں کرنا چاہیے اور ہم لوگ کریں گے وہی آپ بس ویڈیو کو ایک دیمین تک دیکھتے جائیے چلیے شروع کرتے ہیں اب دوستو ریشیاں بھرموس کا استعمال کیوں نہیں کرتا اس کے سنبھاوی چار کارن ہیں اور چار جواب ہیں جو میں آپ کو ایک ایک کر کے دوں گا دھیان سے سنیے گا دوستو سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ریشیاں خود ہتیاروں کا ایکسپورٹر ہے ٹھیک ہے وہ کبھی بھی ہتیار ایمپورٹ کرتا نہیں اب آپ کہیں گے کہ بھرموس کو بنانے کے لیے بھارت اور ریشیاں دونوں نے ایک ساتھ پریاس کیے ایک ساتھ خرچ کیا تو پھر بھلا ریشیاں کو اسے ایمپورٹ کرنے کی کیا ضرورت وہ تو یوں ہی لے سکتا ہے لیکن نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ بھرموس ایرو سپیس کی جب اسطحپنا کی گئی اس سمیٹ ڈیل ہی کچھ اس طرح کی گئی تھی جس کے تحت اسے بھارت میں ہی منفیکچر کرنا تھا ہر حال اس میں 51% حصہ بھارت کا ہے تو 49% ریشیاں کا ہے اس وجہ سے اگر ریشیاں کو بھی یہ مثال چاہیے تو اسے بھرموس ایرو سپیس سے خرید نہیں پڑے گی اور پھر اپنے یہاں پر ایمپورٹ کرنے پڑے گی اب ایسی پریستیتی میں دوستو لوگ کیا کہیں گے یعنی ریشیاں کے اندر اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ بھارت کی بھرموس خرید رہا ہے جو کہ خود 80% ہتیار بھارت کو بیچتا ہے تو کہیں نہ کہ اس کی کریڈیبلیٹی اس کی خود کی ہتیاروں کا وشوستنیتہ ختم ہو جائے گی اس لیے وہ نہیں خریدتا اور اس کا استعمال بھی نہیں کرتا دوسری بات دوستو ریشیاں کے پاس آلریڈی ایک کروز مسائل ہے جس کی رینج بھرموس سے زیادہ ہے 600 سے 800 کلومیٹر کے لگ بگ اس سمائے ہم ایمٹی سی آر کے سدھ سے نہیں تھے اس لیے بھارت کی مضبوری تھی کہ اس بھرموس کی رینج 300 کلومیٹر سے کم رکھی جائے اب ریشیاں کے پاس چونکہ آلریڈی اس سے زیادہ رینج والی مسائلیں تھی لیکن میں یہاں پر بتا دوں کی اس کی سپیڈ یعنی بھارت کی بھرموس کی سپیڈ ریشیاں کی پی 800 سے زیادہ تھی ایکچولی اس مسائل کا نام ہے پی 800 یا پھر اسے یاکھوٹ بھی کہتے ہیں اس کی سپیڈ ہے 2 میک بھارت کی بھرموس کی ہے 3 میک کے لگ بگ اس کے علاوہ جو اس کا لویٹیٹوٹ پر فلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ کیول دس میٹر کا ہے یعنی وہ دس میٹر کی اچھائی پر آرام سے فلائی کر کے دشمن کی طرف بڑھ سکتی ہے لیکن بھارت کی بھرموس 6 میٹر کے ایلٹیٹوٹ کی اوپر بھی یعنی جو کی سب سے لویٹیٹوٹ مانا جائے گا اس پر بھی فلائی کر کے دشمن کی طرف بڑھ سکتی ہے ایسی پرستیتی میں بھرموس کو دنیا کا کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں پکڑ سکتا جتنی اچھائی پر مسائل اڑے گی اتنا زیادہ آسان ہوگا ایئر ڈیفنس سسٹم کو اسے انٹرسپ کرنا لیکن پھر بھی اب چونکہ رشیہ کے پاس ہے تو وہ نہیں خرید رہا ہے اس کے اطریق تیسرا جو کارن ہے وہ یہ ہے دوستو کہ بھارت کی بھرموس سے پہلے ہی رشیہ نے چونکہ پی ایٹھ ہنڈیٹ بنا لی تھی اس لیے اس کے سارے ہتیار اس کی جتنے بھی ایسیٹس ہیں وہ سارے کے سارے پی ایٹھ ہنڈیٹ کے حساب سے بنائے گئے ہیں اس کے سب مرینز کو لے لیجئے اس کے شپس اس کے فائٹر جیٹس یا اس کے جمینی جو مسائل لانچرز ہیں وہ سب کے سب پی ایٹھ ہنڈیٹ کے حساب سے بنائے گئے تھے اگر وہ بھرموس کا استعمال کرے گا تو ان سب میں بہت بدلاؤ کرنے پڑیں گے جو کہ بہت زیادہ خرچیلہ ہوگا بھرموس خریدنے سے بھی زیادہ خرچیلہ ہوگا ان کا موڈیفیکیشن اس لیے بھی وہ استعمال نہیں کرتا اور جو چوتھا کارن ہے وہ یہ ہے کہ اب رشیہ کے ہاتھوں ہائپرسونک ٹیکنالوجی لگ گئی ہے تو وہ بھلا سپرسونک ٹیکنالوجی کو کرے گا کیا آنے والے سامنے میں بھارت بھی ہائپرسونک مسائل بنا لے گا ہم لوگ اس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہماری سپرسونک کروز مسائل کا کوئی محتوی نہیں رہ جاتا یہ کیول ایکسپورٹ کے لیے ہی رہیں گی تو ایک یہ کارن ہے اس طرح سے رشیہ کو بھرموس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ نہ ہی وہ اس کا استعمال کرتا ہے یہ جو پاکستان کے لوگ بولتے ہیں کہ بھارت کی بھرموس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ رشیہ کی اتنی پاورفل سینہ کو سہیو کر سکے یہ بات بلکل گلت ہے بھارت کی بھرموس پی ایٹھنڈٹ سے کئی معاملوں میں آگے ہیں تو صحیح اور ویلٹ کارن ایکچولی یہ ہے جو کہ پاکستان کے حساب سے جھوٹے ہیں تو ہم تو جھوٹے لوگ ہیں اب دوستو اس پورے مددے پر آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا